اور چلے بات کرتے ہیں راج دھانے کی موسم کی دلی میں آنے والے دو دن میں اچھی بارش کیا اثار ہیں موسم بھا کے مطابق اس وقت کنڈیشن کافی فیور میں ہے اور اس کے چلتے آنے والے دو دنوں تک اچھی بارش ہوگی بات کی موسم بھا کے ایکسپرٹ چورن سنگھ سے سموراتا پوجہ راتھار شرمانے آنے والے دنوں میں کیسا رہے گا موسم جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں اب بیچ میں ایک آتھ بار بارش بھی دیکھنے کو ملی ہے دلی بھی جام ہوئی ہے اب آگے کیا حالات رہ سکتے ہیں یہ بات کرتے ہیں موسم بھا کے بارش شرک کے چرن سنگھ چی سر جانا چاہوں گی اب موسم بھا کے بارش والا ہی بنا ہوا ہے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں مانسون سیزن میں جب ایک مانسون ٹرپ ہم جسے بولتے ہیں سائنوپٹی سیچویشن ہے جب یہ دلی کے آس پاس سے گزرتا ہے اور کوئی جو لو پریسر ایریا نورتھ ویسٹ بھی بنتا تو یہ نورتھ ویسٹ انڈیا کے لیے اچھی برسات کا سگنل ہوتا تو اسی طرح کی سیچویشن آج بنی ہوئی ہے نورتھ ویسٹ بھی میں ایک لو پریسر ایریا ہے ساتھی ساتھ مانسون ٹرپ دلی کے ساؤت سے پاس ہو رہا اور ایک سائیکلونک سرکولیشن ساؤتھ ہریانہ پہ ہے تو ان تینوں کے کمبینیشن سے پورا ہی نورتن پلینز میں اگر ہم خاص طور سے انسیار دلی کی بات کریں تو آج کئی جگہ میں برسات کے کئی سپیلز آئیں گے ایک دو سپیلز انٹینس بھی ہو سکتا ہے اگر ہم پورے انسیار اور ہریانہ کو انکلوڈ کریں ویسٹ یو پی کو تو یہاں تمام ایریاں میں فیرلی بھائی سپریٹ ٹائپ کی برسات ہوگی اور ایک دو جگہ بھاری برسات کی بھی سمبھاؤنا اس کے بعد اگر ہم تین چار دن کی بات کریں تو ادھر رک رک کے بیچ بیچ میں رین اگلے تین سے چار دن چلتی رہے گی سر جو یہ سسٹمز تین بن رہے ہیں اس کا جو اثر ہے صرف آج آج ہی رہے گا یا کل اور آنے والے ایک دو دن دیکھنے کو مل سکتا ہے دیکھئے یہ جو سسٹم میں ان کا اثر اگلے تین چار دن رہے گا حالانکہ ایک آس سسٹم میں سے کمجور بھی پڑ جائے گا ایک آدھ انٹینس ہو جائے گا تو کل ملا کے کہیں تو تین چار دن ان کا اثر رہے گا اچھی بارش جو ہے وہ آج ہی رہے گا اچھی برسات آج رہے گی اور اس کے بعد بھی برسات تو رہے گی پر اس میں انٹینسٹی تھوڑی کم ہو جائے گی اور خاص طور سے یہ انٹینسٹی پہاڑوں کی طرف شفٹ ہو جائے گی جو اتراکھا نیمہ چل پردیس ہمیں کئی جگہ میں بھاری برسات ہوگی سر باقی اگر ہم بات کریں کیرل کی جہاں پر حالات جو ہیں بہت خراب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو وہاں آپ کیا پرڈکٹ کر رہے ہیں دیکھیں کیرل میں ابھی تک دیکھ رہے ہیں جو ابھی تک آج تک کے جو آنکڑے آئے ہیں تو کافی دن سے برسات چل رہی تھی جس میں بہت بھاری برسات ہوئی تو آج کے آنکڑوں کے نظار میں جو بھاری برسات کی جو کٹیگری ہو کافی کم ہو گئی ہے آج ایک دو اسٹیشن میں ہمیں بھاری برسات کے آنکڑے ملے ہیں اور دھیرے دھیرے یہ بھی کم ہو جائے گی آج کی جہاں تک بات ہے آج بھاری برسات کی سمبھاونا خاص طور سے سینٹرل اور نورت کیرلہ میں ہے اس کے بعد کیرلہ میں بھاری برسات کی سمبھاونا کافی کام ہے ایک دکھا جگہ میں رہ جائے گی اور وہ بھی کم پوسیویلٹی کے ساتھ خود بار شکریہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے تو دلی انسی آر میں جو لوگ رہ رہے ہیں تیار ہو جائے آج کے دن اچھی برسات کی جو پھوششے واری ہے وہ موسم ویبھاگ نے کی ہے تو وہیں کیرل میں جو لوگ جو باڑ پیڑت ہیں ان کے لیے بھی ایک راہت کہی جا سکتی ہے ایک دو جگہ ضرور بھاری برسات ہے لیکن آگے آگے جو ہے یہ سپیل ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں راہت ملتے دکھ رہی ہے کیامرمن سنڈیپ نامنٹا کے ساتھ پوجہ راتھو شرما ٹوٹل نیوز ڈلی